بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز انالیسی اپنی پچھلے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہے یہ ٹرائی لیٹل الائنس بنا کر امریکہ نے بہت بڑی گلتی کی ہے اور اس کے ریزلٹس آگے آئیں گے اور اب اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو چکے ہیں پورے دنیا سے ریپورٹس جو آ رہی ہیں بہت اچھی نہیں ہے ٹرائی لیٹل الائنس میں امریکہ نے آسٹریلیا اور برٹن کے ساتھ ایک الائنس بنائی ہے جس کا مقصد بتایا جا رہا تھا کہ یہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بنائی جا رہی ہے اور اس کے تحت امریکہ نے آٹھ نیوکلی سم مارینز آسٹریلیا کو دینے کی بات کہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرائی لیٹل الائنس بنانے میں امریکہ نے اپنے ٹرسٹڈ الائی فرانس کو بھی چھوڑ دیا یہاں تک کہ آسٹریلیا اور فرانس کے بیچ میں ہوئی کانونشن سم مارینز کی سکسٹی سکس بلین ڈالر کی ٹریٹی کو بھی ختم کر دیا گیا فرانس اتنا ناراض ہوا ہے کہ فرانس آسٹریلیا کی خلاف انٹرنیشنل فورم پہ کیس ڈالنے جا رہا ہے لاؤسٹ ڈالنے جا رہا ہے اپنے ایکانومک نقصان کی بھرپائی کے لئے ساتھ میں فرانس کی دنیا کے اندر جو بکڑ تھی جو پولٹیکل پاور تھی وہ بھی بہت کمزور ہو گئی ہے اور اس کا فال آؤٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس ٹریٹی کے اگینس ریکشن دیتے ہوئی چائنا نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹریٹی امریکہ اور برٹین کی irresponsible behavior کو دکھاتا ہے نیوکلیئر ٹیکنولوجی کا اس طریقے سے ٹرانسفر کرنا کسی بھی انٹرنیشنل ٹریٹی یا convention میں پرمیٹیڈ نہیں ہے لیکن امریکہ نے تمام انٹرنیشنل ٹریٹی اور conventions کو defy کرتے ہوئے تمام ورلڈ آرڈر کو upset کرتے ہوئے یہ ٹریٹی آسٹریلیا کے ساتھ sign کر دی ہے اور 90 بلین ڈالرز کی اس کی قیمت ہے یہ ٹریٹی 90 بلین ڈالرز کی بتائی جا رہی ہے جو تقریباً 6 لاکھ کروڑ روپے بنتے ہیں اس سے deal of the century بھی کہا جا رہا ہے اس سے امریکن defense production کو بہت بڑا فائدہ ہوگا defense industries کی بہت ترقی ہوگی آسٹریلیا کو بہت بڑی پاور نیکلے سرمرینز کے فار میں مل جائے گی آسٹریلیا کے پاور انڈو پیسیفک ریجن میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی انڈو پیسیفک ریجن میں صرف چائنہ کو نہیں بلکہ تمام کنٹریز کو اس سے problem ہو رہی ہے یہاں تک ان کے trusted allies سنگاپور انڈونیشیا ملیشیا نے بھی اس کے خلاف جو بیانات دیئے ہیں آسٹریلیا کی اس بڑھتی پاور کے خلاف اس کے allies بھی کھڑے ہو رہے ہیں فرانس اس کے خلاف ہو ہی گیا تھا اب اور کنٹریز بھی اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں رشیا بھی اس development سے بہت اپسٹ ہے رشیا نے یو این جی کی سائلائنس میں کہہ دیا کہ آسٹریلیا کو سمرینز دے کر امریکہ نے تمام ٹریٹیز کو پروڈکشن وزٹ کرنے کی یا اس کو انسپیکٹ کرنے کی پرمیشن ہرگز نہیں دے گا تو اس لیے آئی اے اے کے نظر اندازی کے بغیر یہ ڈیل پاسیبل ہو ہی نہیں سکتی رشیا کے سٹیٹمنٹ کو defense analyst کئی طریقے سے study کر رہے ہیں بہت سارے اس کے results آ سکتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا بھی ہو سکتا آنے والے دنوں میں اپنے allies کو نیوکلی سمرین سر کرے جس طریقے سے امریکہ نے کیا تھا اور ابھی تک اس کی کوئی نظیر نہیں تھی لیکن اب ایک example set ہو گیا ہے اور اس لئے رشیا اور چائنا بھی ہو سکتا آنے والے دنوں میں اپنے allies کو نیوکلی سمرین سے ایکوپ کرے نیوز انیلیس کی تمام تک ایکو ہمارے پرانے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم آپ بتا چکے کہ ٹرائی لیٹر الائنس والد کو اپسیٹ کر رہی ہے اور اس کے بہت ساری الائنس بریک ہوں گی اور بہت ساری نئے الائنس ہوں گی ابھی اس کے امپیکشن آرہ ہیں اس کے امپیکٹ آرہ کنٹریز نیوکلی ٹکنالوجی کو حاصل کرنے کی امید بھی چھوڑ چکے تھے لیکن امیرکا کے اس قدم سے ٹرائی الائنس فارم کرنے سے اور آرہ نیوکلی سب مرین آسٹریلی کو دینے کے قدم سے اپنے الائز سے نیوکلی ٹکنالوجی کو حاصل کرنے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کنٹریز نیوکلی ٹکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے لیکن NPT کے ڈر سے وہ ٹرانسفر نہیں کر پا رہے تھے آنے والے دنوں اپنے الائز کو نیوکلی ٹکنالوجی دینے کی کوشش کریں اس ٹرائی لیٹر الائنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا کے اندر نیوکلی آمز ریس پھر سے شروع ہو جائے جس کو روکنے کے لئے تمام کنٹریز کوشش کر رہے تھے آمیرکا اور بریٹین کے اس قدم نے آمز ریس کو دوبارہ شروع کرنے کی طرف دنیا کو ڈھکیل دیا ہے اور یہ ڈیولپمنٹ ساؤ چائنا سی میں یا انڈو پیسیفک ریجن میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جس طرح سے آسٹیلیا کے الائیز کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیوکلیر ڈیل سے خوش نہیں ہیں امریکہ جو نیوکلیر سم مارینز آسٹیلیا کو دے رہا ہے اس سے آسٹیلیا کے الائیز بھی خوش نہیں ہیں تو اس لئے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کنٹریز بھی کوشش کریں نیوکلیر ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہم اس ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں ہم حاضر ہوں کہ آپ کے ساتھ اور ڈیولپنٹس لے کے اپنی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ تی رہیں السلام علیکم